جی اسلام علیکم میں ہوں شہزادہ عباس اس وقت ہم موجود ہیں ٹیلو روڈ پہ یہاں جو ہے نا حاشر برادر وٹنری ہسپتال کے حوالے سے ایک بقیدہ انہوں نے کیمپ لگایا ہے جانوروں کا مفت علاج اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر اسلام صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس بیماری کا علاج کر رہے ہیں اور یہ مفت علاج جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کے لیے اس وقت موخور کی بیماری ہے بکریوں میں اور اس کے علاوہ دیگر جانور جو ہے نا وہ ٹھنڈ سے بیمار ہیں اس کے علاج معالجے کے لیے انہوں نے بقیدہ طور پر فری کیمپ لگایا ہوا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں فارمر کے لیے سر بیسیکلی اس فری کیمپ کا مقصد جو ہمارے پور ڈیڈی فارمرز ہیں نا ان کو تھوڑا ریلیف جو اب ہم نے دینا ہے کہ سیزنل جو ڈیزیزز آئی ہوئی ہیں ہمارے اس علاقے میں ان کے لیے اگر ان کے بیخاف پہ ان کو فوری طور پہ اگر ہم ٹریٹ نہیں کرتے ڈیاغنوز نہیں کرتے تو وہ فارمر کے انٹ پہ اور انیمل کے انٹ پہ نا کافی پرابلم کری اٹ کرتی ہے تو یہ بیسیکلی تھرٹی ڈیز کا ایک فری میڈیکل کیمپ ہے جس میں ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس فارمر اپنا انیمل لے کے آئے گا جانور لے کے آئے گا ایون کہ وہ گوٹ ہو شیپ ہو یا پھر کوئی کیٹ وغیرہ ہو ان کا پراپر جا وہ ان کی میڈیکل اگزامینیشن کر کے ہم اپنے انٹ پہ ایز مچ اس پاسیبل جو ہم موقع کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کا علاج کر سکتے ہیں یا ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم یہ ان کو سرویسز دے رہے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ ویکسن جو ہے وہ فری ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ فری ہے چیک اپ فری ہے تو کیا ویکسن آپ اپنے درستے دے رہے ہیں ہاں جی سار کچھ ایک تو ہم اپنے ہاؤسپٹل کے انٹ پہ بھی جو ہے نا وہ ویکسن کے لئے کچھ بجٹ ہم نے مختص کیا ہے ہاؤسپٹل کا وزو بھی کروائیں آپ ہمیں ہاں جی گلکی سب وزو بھی کرواتے ہیں آپ کو یہ ٹیلو روڑ کے سائی سے ہمارا یہ شیٹر بنائے ہیں اس کو الحمدللہ جو ہے وہ تھائی سے تین منت سا ٹائم گوھر ٹک ہے ہاں چھا جو ہے نا وہ حوصلہ افضاء ہمارے لئے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے ابھی تک ہاں جی الحمدللہ ہر قسم کی میڈیسن ہول سیر ریٹ پہ اور اس کا جو ایکوریسی ہے افیکٹیو نس ہے اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے نا وہ ہم سمجھوتا نہیں کرتے کب سے یہ ہاؤسپٹل قائم ہوا ہے ہاؤسپٹل سر قائم گوا ہے تقریباً ویسے تو ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون میں لیکن اس کو نئی شیپ اس کو نیا ری موڈل جہا وہ ہم نے کیا ہے تقریباً ہمیں ہو گیا ہے دھائی سے تین منت ہو گئے ہیں اس میں ہم ہاؤسپٹل میں لائف سٹاک اور پیٹس کی میڈیسن کے علاوہ پیٹ کی جتنے بھی اسیسریز بغیرہ ہیں وہ ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جدید دور کے تقاضوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لیبارٹری کی فیزلیٹی بھی دے رہے ہیں ان کو کیا بات ہے آپ تھوڑا ٹیمرہ میں چیک کروائیں جی یہ میڈیسن بھی توٹل اور اس پہ ہاؤسپٹل کا ویزرز بھی کروائیں جی تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں فارمر کے لیے بڑی ایک آسانی ہو کہ وہ یہاں تشریف لے کے اپنے بیمار جانوروں کا علاج معالجہ کروائیں اس وقت ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں جانوروں کو چیک اپ کیا جاتا ہے یہ ان کے لیے سپیشل روم ہے اور یہ ٹرپ وغیرہ بھی لگتی ہیں پھر صاحب کیا کہنا چاہیں گے جیسے انسان کے لیے ٹرپیں لگتی کیا جانوروں کو بھی ٹرپیں لگاتے ہیں بلکل سار پرانے زمانے میں تو دیسی ٹوٹ کے وغیرہ ہوتے تھے لیکن ابھی جیسے جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے تو اینیملز کا بھی وہی حساب ہے جس طرح ہیمن سائٹ کے اوپر ہم ان کو افرسٹ ایٹ وغیرہ یا فلیوٹ تھرپی کی ہے جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس چیز کو کور کرنے کے لیے اپنے اینیملز کو جہاں وہ ان کا علاج معالجہ میں یہ والی جو یہاں جانوروں کو لیٹ آتے ہیں کیا یہاں جی یہ پراپر ان کے لیے سٹریچر وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی کمفرٹیبل ہوں آنرز بھی اس چیز کو ایزی فیل کریں کہ وہ ایک بقاعدہ ایک ویل سیٹلڈ سیٹ اپ کے اوپر آئے ہیں اور اس چیز کو وہ آگے بھی لوگوں کی طرف کنوے کریں کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ کی پلیز فارم میسیج سر یہی ہے ٹیک ہوم میسیج یہی ہے ہمارے پیٹ کلائنٹس کو خاص طور پر کہ وہ اپنے پیٹس کی ویکسین جو ہے نا وہ لازمی کروائیں آج کل ان میں انٹی ریویز اور ایک دو اور وائرل ڈیزیز ہیں وہ بہت کامن ہیں تو یہ وائرل ڈیزیز کے خلاف سب سے بیسٹ جو سٹیٹیجی وہ یہی ہے کہ آپ پریونشن کی طرف جائیں اور پریونشن میں سب سے ٹاپ اوپ ڈی موسٹ آتی ہے ان کی ویکسین وائرل ڈیزیز ہے جب ایک دفعہ ڈیزیز آ چکی تو اس کے بعد اس کی ریکاوری کافی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ میرا ہی میسیج ہیپیٹ کلائنٹس کو کہ اس میں کسی قسمگی کو تاہی جو آپ نہ برتے ہیں جی ڈرس اپ کا اپنے میسیج سننے ہوگا کیمرہ میں احمد کے ساتھ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ